بیشتر عمومی کے تابعین میں شمارے ان کا انتقال ہو گیا تھا اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا اس پہلا خطاب نے اس کو بھیجا پھر یکم محرم سن ساتھ سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے تو نوٹ کرتے جائیے قیسر روم ہرکلیس ہرقل عاظم دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے گئے آپ کا نابع مبارک لے کر خسرو پرویز اس کے طرح عبداللہ ابن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر مقوقع شاہ مصر اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لئے صحیح نہیں ہے وہاں ایک بذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی اور پیٹری آرک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتعا وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لہ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جانبخشی کے خیال سے اور وہ مکہ والوں کو اطلاع دے دی تھی حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکہ کی طرف جانے کو لیکن انہوں نے اطلاع دی تھی لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتعا ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے شاہِ اممان کی طرف بھیجے گئے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی اچھا اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکہ شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے کیونکہ رومن امپیار کے تحت رہے تھے اس کے تحت انہوں نے عیسائیت خبول کر لی تھی وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا چونکہ کوئی ایک بادسہ نہیں تھا مختلف قبائل تھے پندرہ افراد جو ہیں اس میں شہید کر دئیے گئے صرف قاب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے باقی وہ شہید کر دئیے گئے اب یہ چونکہ سلطنت رومہ کے تحت تھے تو گھویا کہ اب شیر چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا ہے سلطنت رومہ سے ہوا ہے اور یہ اس کو میں نے اپنے نورٹس میں لکھا میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے دل گرفتہ ہوئے تھے جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہریکلیس کو اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے مشرکوں سے قرم رکھتے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت عیساء کے باننے والے تو مسلمانوں سے قرم رکھتے تھے تو بدقسمت ہی جس کو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ لب ہمیں اجتبال نہیں کرنا چاہیے ہر شئیز اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہوتی ہے البتہ آئرانی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریکلیس کے ساتھ ہوا کہ پندرہ صحابہ شہید کر دیئے ان قبائل لے کے جو اس کے تابعے تھے اور خاص طور پر رئیس بسرا شرح بیل بن عمر غسانی یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا باج گزار تھا یہ بادشیہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرار تھا اس کا اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حارس ابن عمر عزدی اس نے ان کو بھی شہید کر دیا گویا کہ آپ کے سولہ سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیئے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور نمبر دو یہ کہ جو ہرکل کے تابت ہیں یہ صورت حال ہوئی جس پر کے پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا اسے غزوہ کہتے ہیں اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں حضور اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نگلش کر تیار کیا تین ہزار افراد پر مجتمل صحابہ اکرام کا اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے آپ نے تین جو ہیں صفح سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارسہ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن عبی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ انساری ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین کا اپنے نام لے کر تعیم کر دیا اب وہاں کیا ہوا جب یہ تین ہزار کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر ایک لاکھ یا دو لاکھ پر زیادہ روایات دو لاکھ کی مقابلے کے لئے تیار ہے اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم تین ہزار ہیں وہ دو لاکھ ہیں فضل کیجئے ایک لاکھ بھی ہو تو کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ کہاں تین ہزار کہاں دو لاکھ لیکن سب لوگوں کا مقابلہ یہ تھا حضرت زیاد ابن حارسہ نے جب مشاورت منعقید کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں فتح شکست سے کوئی غرضی نہیں فیصلہ وہاں مقابلہ کریں گے لیکن مقابلہ تو کیا بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا طاقت کا آدم توازن لہٰذا وہاں صورت حال بہت مخدوش ہو گئے حضرت زید ابن حارسہ شہید ہو گئے حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن عبی طالب نے وہ بھی شہید ہو گئے حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا پھر اس کے بعد حبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے جن تین کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے اب حضرت خالد ابن ولید نے یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سنگرمیہ ایک دن تیز ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے اور عمر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بھوڑے یہ آگئے ہیں مسلمان یہاں پر یہ ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کرو یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں فتح بکہ سے بیعت پہلے اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکہ نے اپنے جگرگوشے تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خالد ابن ولید کو معمولی انسان نہیں ہے عمر ابن العاص کو معمولی آدمی نہیں ہے مکہ نے اپنے جگرگوشے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے انہوں نے خود کمان سے بھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے اس میں صرف یہ ہے کہ بارہ مسلمان شہید ہوئے باقی لشکر بچ کر نکل آئے یہ بہت بڑی کامیابی تھی لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا مدینے والوں نے مٹی پھینی شروع کر دی یہ بگوڑے ہیں یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں حضور نے فرمایا نہیں یہ بگوڑے نہیں ہیں یہ تو آئے ہیں یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائیں تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو بگوڑے مت کہو تو یہ غضوے مطا ہوا اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی لیکن یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کے آدمی تین ہزار ہو کر اور وہ دو لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے اس نے ایک بہت روگ قائم کر دیا پورے علاقے پہ ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت فیصہ ملی اللہ تو اس کو کسی شئے کا خوف ہوگا پھر سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے جاننا چلی جائے اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رو پڑ گیا اور جس کے نتیجے میں سلطنت رومہ کی جڑے ہل گئے اس کے بعد پھر ہرقل تیاری کی زور شور کے ساتھ تو نپ دی ایول ان دی بڑ یوں سمجھئے کہ اب یہ جو ہے اُٹھ کو بڑتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نمائے عرب سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف تاری رہتی ذرا سے پتہ کھڑکتا تھا آگئے رومی آگئے رومی آگئے رومی آگئے رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تارید نہ مشرقین بھی تھے نہ وہ منافقین بھی موجود تھے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا آپ تبوک تک پہنچے اور تبوک سرحد شام کے اوپر تیس ہزار کا لشکر لے کر تیس دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں پدرہ پدرہ دن بیس دن آپ نے وہاں قیام کیا ہرقل مدان میں نہیں آیا اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا اس کی وجہ کیا ہے ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا دعوتی خط حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر گئے تھے اس نے خط پڑھتے ہی پہشان لیا وہ عالم تھا عیسائی عالم کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے اور اس کا تفصیل یہ واقعہ آپ صیرت کی کتابوں میں پڑھئے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا ابو صفیان کی سرکت کی اس کو بلایا ان سے مقالمہ کیا اور مقالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو صفیان سے اس حد تک وہ مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ اللہ کے رسول ہے اور یہ تو حرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ امادہ ہے اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں سپے سالاروں میں ان کا غصہ ان کے نسنے پھول گئے تو حرقل در گیا وہ چاہتا تھا جیسے سوہ تین سو سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا ایمپرر کانسٹنٹائن اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی تھی اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپار مسلمان ہو جائے لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری میرے مساہبین میرے سپے سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے ہیں غصے سے تو وہ اپنی مجھے بیڑیاں پڑھی ہوئی تھی سلطنت کی بادشاہت کی انہی میں بندھا رہ گیا اور اس نے انکار کر دی یہ پہچان چکا تھا اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے مسلمانوں کا لشکر تھا اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھوڑی اگر ترموز یا خرموزے پہ پڑتی ہے تب بھی خرموزہ کٹتا ہے اور اگر خرموزہ چھوڑی پر گرے گا تب بھی خرموزہ ہی کٹے گا اس طریقے سے چھوڑی کا تو نقصان نہیں ہوگا اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا حضور وہاں بیس دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے